گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں پولیس اہلکار خاص طور پر پولیس کے سینئر آفیسر کے روئیے پر تنقید ہوئی سخت تنقید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شہری پولیس افسران کے اس طرح کے روئیے سے کتنا تنگ ہیں کیونکہ واقعہ ایک شخص کے ساتھ ہے ایک فیملی کے ساتھ ہے مگر جو ریاکٹ کیا ہے سوشل میڈیا پر وہ سب نے کیا ہے سب اس واقعے سے ریلیٹ کر رہے ہیں ایک گاڑی کو پولیس کافر نے روکا گاڑی میں سوار فیملی کو پولیس اہلکاروں نے کہا کہ صاحب بلا رہے ہیں وہ صاحب کی گاڑی کے پاس جا کر ان سے بات کریں اس پر گاڑی میں سوار خاندان نے صرف یہ پوچھا کہ انہوں نے جرم کیا کیا ہے انہیں کیوں بلایا جا رہا ہے وہ کیوں جائیں صاحب خود ان کے پاس آ جائیں کیا معاملہ ہوتا رہا دیکھیں آپ کو یہاں بلا لے آپ کو خود پرتا ہے میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا سر کا نام بتائیے زرہ سر کا نام بتائیے سر کا نام بتائیے آپ نے روکا ہے مجھے سر کے بیچ میں سوارا آپ کو روکا ہے تو آپ بات تو سنویں نہیں آپ ان کو بلایا آپ بات کر لے تو آپ کو بلایا ہے ہم کیوں جائیں ہم ستزن ہیں یہاں کے آپ ہمیں ایسے گاڑیوں سے اتار کے بلا نہیں سکتے ہم کوئی شہنشاہی ملک میں نہیں رہتے کہ آپ ہمیں ایسے ہی بلا لیں گے آپ ان کو بلا لیں ہم سے بات کرنی ہے آئیے بلائیے بادشاہ ہیں کیا وہ کہ میں اتر کے ان کے پاس جاؤں میں کیوں اتر کے ان کے پاس جاؤں آپ لوگ شرافت کریں شرک کر چلتے ہوئے گاڑی کو آپ لوگ روک رہے ہیں اور آپ لوگ یہ شرافت کر رہے ہیں ایک منت مادم 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 مائی دور آپ بلوکنگ آقا آپ بلوکنگ آقا اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد پولیس ترقید کی زد میں آئی یہ سوالات اٹھائے گئے کہ پولیس کا یہ رویہ کسی صورت درست نہیں اسی طرح سے اچانک گاڑی روکنا اور پھر مسلح اہلکاروں کا آنا پھر ان اہلکاروں کا صاحب کے پاس جانے کا کہنا ہریسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے ویڈیو سامنے آنے کے بعد یہ پتا چلا کہ فیملی کو روکنے والا کافلہ کاؤنٹر ٹیزرم ڈپارٹمنٹ کے ایڈیشنل آئی جی ڈاکٹر کامران فضل کا تھا بعد میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اس گاڑی نے دو تین موٹر سائیکل سواروں کو بری طرح اوورٹیک کیا تھا پھر ہماری گاڑی کو بھی اوورٹیک کیا اس لئے پوچھنے کے لیے اس گاڑی کو روکا تھا سمجھانے کے لیے نے روکا تھا کہ کیا مسئلہ ہے سوچل میڈیا پر سامنے آنے والی اس ویڈیو کا سخت ردعمل سامنے آیا لوگوں نے پولیس آفیسر کے رویے کو تنقید کا نشانہ بنایا شہریوں کی تنقید سے لگ رہا ہے کہ سندھ میں پولیس اہلکاروں کے رویے سے شہری کتنے پریشان ہیں کہ اس واقعے سے سب ریلیڈ کرتے ہوئے پولیس کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے ہمارے ساتھ اس واقعے میں ملویس ایڈیشنل آئی جی کامران فضل صاحب موجود ہیں کامران فضل صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا یہ واقعہ آپ نے دیکھا ویڈیو وائرل ہوئی آپ پر شدید تنقید ہو رہی ہے اور ظاہر ہے اس وقت تو شہری نے ویڈیو بنا لی تو عوام کے سامنے یہ سارا کے سارا منظر بھی آگیا آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دو موٹر سائیکل سواروں کو اوور ٹیک کیا پھر آپ کی گاڑی کو بھی اوور ٹیک کیا اس لئے آپ نے روکا صاحب مگر پولیس اہلکاروں کی ذمہ داری نہیں تھی کہ اگر ایک طرف آپ کی فیملی تھی دوسری گاڑی میں فیملی ہے گنز لے کر چلے گئے کہہ رہے ہیں صاحب بلا رہے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں ہم نے کیا غلط کیا ہے ہم وہاں کیوں جائیں آپ چلے جاتے ہیں ان کے پاس اتنا سارا کرائیسس پیدا ہوئے سارے واقعے سے نہیں میں آز کروں شازے بھائی اس میں پرابلم یہ ہے کہ سی ٹی ڈی کا اپنی ایک نویت کا کام ہے اس میں وائلیشن جہاں ہو جسا ابھی میں ایک دوست کے ساتھ دسکس کر رہا تھا کہ اگر سامنے سٹریٹ کرائم ہو رہا ہو کوئی پسٹل نکال کے تو اس حوالے سے ان کی جب دو تین جگہ وائلیشن ہوئے کی کٹ لگے موٹسائیکلز کو تقریبا گرتے گرتے بچا پھر ہماری گاڑی جب کراس کر رہی تھی پھر تو آئی سیڈ ٹو مائی گاڑز کہ آپ صرف پولائٹلی جا کے ہیں آپ ان کا بیہیویر دیکھ لیجئے میں نے انہیں کہا کہ لیڈی سے آپ نے بات نہیں کرنی ہم صرف جنٹ جو ہے اسے کہنا ہے کہ پانچ مٹ میری بات سن لے میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایسی لین جو ڈوال جس پہ ٹرافک چل رہی ہو اس کو اب یو کانٹ گو بیٹس پیڈ یہ اس طریقے سے اب کٹ نہیں لگا ہے اور اس کے بعد انہوں نے ایکسپشن یہ لی کہ جی آپ ان کو بلائیں اب ایوڈ 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 ایوڈی لف بس ایسے واقعات ہو چکے ہیں جس میں ہمارے بڑے سینئر افسران جن میں چودری اسلم ہیں باقی لوگ ہیں ہمارے سی ٹی ڈی باقیدہ کمپلیکس پہ بھی اٹیک ہو چکے ہیں تو بھی کانٹ ٹیک سچے رسک لیکن آئی نیور تھوڈ کہ اس چیز کو اتنا زیادہ بلو اپ کریں گے کہ پولائٹلی بلانے پہ بھی کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا انہوں کا صرف صاحب نے آپ سے بات کرنی ہے پولائٹلی بلانے کی تو بات ہی نہیں ہے پولائٹلی آپ کتنا بھی کسی سے بات کر لیں اسلحہ آپ کے اہلکاروں کے پاس موجود ہے تو اگلے بندے پر ویسی بہت پریشر پڑ جاتا ہے اور ایک فیملی دوسری طرف ہے چودری اسلم صاحب کی آپ نے مثال دی چودری اسلم صاحب ظاہر ایک گاڑی میں جا رہے تھے ایک دوسری گاڑی ان پر آکے لگی ان کی گاڑی روا دوا تھی تیسرا مسئلہ یہ ہے اس سارے کے سارے ایشو میں کہ آپ کیسے کسی کو بھیج رہے ہیں اگر آپ کے اہلکار ہیں ان کے پاس گنز ہیں تو وہ جا کے بتائیں گے نہیں کہ آپ نے غلطی کیا کی ہے اگر کوئی پوچھ رہا ہے کہ بھئی ہم سے کیا غلطی ہو گئی ہے کونسا افسر ہمیں بولا رہا ہے کوئی ایسے ہی آپ کے افسر چلے جائیں گے جن کے پاس بقیدہ طور پر گنز ہوں گی اور ایک فیملی کو کریں گے تو وہ حیرائس ہی ہوگی نا آگے سے جا کے جی جی شازے بھائی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ میں نے ان کو precisely کہا یہ کہ میں انہیں سمجھا I was supposed to tell them کہ آپ یہ driving کیسے کر رہے ہیں اب میرے سپائیوں میں تو وہ نہیں ہے نا نہ ان کو وہ ہے کہ آپ بتاؤ انہیں کہ یہ کٹا ہے فلانہ ایسے آپ نے غلط کیا فلانہ کیا It was hardly a matter of 2-3 minutes اس کے بعد یہ ہوا کیونکہ میری فیملی بیچ میں بیٹھی ہوئی تھی پھر دونوں فیملیز آپس میں ملی and it was sorted out کہ ٹھیک ہے آئندہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا دونوں آپس میں گلے ملے and they went away I don't know پھر اس کے بعد کیا ہوا ہے اگر آپ کے گارڈز کو بتا نہیں تھا اتنے دیر تک آپ کے آرمڈ گارڈز جن کے پاس اسلحہ موجود ہیں وہ فیملی کے ساتھ علجتے رہے بعد میں وہ خاتون آپ کے پاس آئی ہیں تو آپ نے کہا کہ میرے جو دروازہ ہے اس کو نوک نہ کرو مگر بعد میں آپ کی فیملی بھی اتری وہ بھی اترے آپ نے سوٹ آؤٹ بات کر کے ہی کیا آخر میں جا کے اتنا بڑا مسئلہ نہ ہوتا اور آپ کو ضرورت کیا تھی کسی کو یہ سمجھانے کی کہ انہوں نے کس طریقے سے ڈرائیونگ کرنی اور یہ سب کرنا نہیں دیکھئے نا جب وہ بالکل ٹوٹلی ایک چیز نہیں ہو پا رہی تھی ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ نہیں ایڈمنٹس تھے کہ یہ ان کو and plus میرے اوپر آکھے ویڈیو کا ہو جائے میں ان سے بات کرتا ہوں that is how i then got off ان سے بات کی کہ یہ ڈرائیونگ اس طرح نہیں ہوتی ایڈیشنل آجی صاحب آپ کی فیملی ظاہر ہے قابل احترام ہے انہیں حریسٹ ہونا نہیں چاہیے مگر اگر ایک خاتون اپنے ہاتھ میں موبائل لے کے آپ کی کالی شیشے والی گاڑی پر آکے نوک کرتی ہیں تو آپ کو بڑی فکر ہو گئی اپنی فیملی کی دوسری طرف ایک اور فیملی ہے جس پر آپ کے گارڈز آرمڈ گارڈز گن لے کر پانچ منٹس تا سوالات کر رہے ہیں تو اس فیملی کے آپ کو فکر نہیں ہے خاتون موبائل لے کر آپ کی کالی شیشے والی گاڑی کے آگے کھڑی ہو گئی تو آپ کو فیملی کا خیال ہے ظاہر ہے وہ قابل احترام ہے آپ کی فیملی دوسرے لوگوں کا احترام نہیں ہے آپ کو وہ حیراز نہیں ہو سکتے نہیں نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہو سب کی فیملی بہت قابل احترام ہیں لیکن آپ ڈیمینار دیکھیں جو باڈی لینگویج ہے میرے گن مینوں کی میرا جو بھی جو شفٹ ان چارج تھا ان کا بڑا طریقے سے بات کرنا تھا اس سے کوئی حرائس ہونے کا ایلیمٹ تو میرا ریخ حال کسی بھی نظر آ رہا ہے تمیز کا سوال ہی کیسے پیدا ہوتا ہے آپ کی اگر فیملی ہو اس سے کوئی کتنی بھی تمیز سے بات کرے چار لوگوں جنہوں نے گنز تانی ہوئی ہوں اس شہر کے جو حالات رہے ہیں تو اس کے اوپر کیا بیتے گی آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مو سے تمیز سے بات کر رہے تھے ویسے گنز لی ہوئی ہیں لوگوں کو ان کا جرم نہیں بتا رہے تھے آپ کے بچے آپ کے اہل خانہ جو ہیں وہ ایک خاتون کی موبائل فون لے کر کالی شیشے والی گاڑی میں ان کو پرابلم ہو گیا ہے دوسرے گنز لے کے کھڑے میں اور بڑی تمیز سے بات کر رہے ہیں تو پرابلم نہیں ہوگا ہرائس نہیں ہوں گے لوگ نہیں آپ میری حل سنیں کوئی ایسی بات ہم نے تو ان سے نہ ہرائسمنٹ اب اس کو ہرائسمنٹ سمجھ لیں آپ چھو بھی سمجھ لیں میرے بندوں نے صرف یہ پیغام دیا کہ صاحب نے آپ سے بات کرنی ہے صاحب نے کیوں بات کرنی ہے صاحب ہوتے کیا ہیں یہ پیغام بھیجوانے والے کسی کو اگر صاحب نے بات کرنی ہے تو خود آ جائیں ایک تو یہ ناکہ نہیں تھا ناکہ لگا ہو سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنی چیکنگ کرائیں کیونکہ شہریوں کی حفاظت کے لیے ہے آپ کو اچانک بیٹ سڑک میں خیال آیا آپ نے گاڑی روکی ہے اپنے گارز بھیج دی ہیں جنہوں نے اصلہ لیا ہوا ہے تو یہ آپ کو اچانک ہوا نا آپ پبلک سرونٹ ہیں آپ صاحب کہاں سے ہو گئے ان کے ٹیکس کے پیسوں پر آپ کو تنخواہ ملتی ہے آپ اس طریقے سے حیرائس کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو بھیج کر کیونکہ آپ کو درمیان میں سڑک میں خیال آئے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے میں نے ساری عمر یہی سمجھا ہے اور ہم سارے پولیس آفیسر جتنے بھی اس ان پولیس کے ہیں کم از کم بے شمار بندے ایسے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو پبلک سرونٹ سمجھتے ہیں ہم نے اپنی بہت ساری مشکل ٹائم پہ بہت ساری چیزوں میں ہم نے اپنے فرائز کی انجام دی کی ہے مجھے ساری چیز کا پتہ ہے دیکھیں اس کے بعد جب فائنل جب ایک چیز ختم ہو گئی ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو ڈسکس کر لیا کہ یہ نہیں ہونا وہ نہیں ہونا that is it and they went away اس کے بعد آپ چکایت کر رہے ہیں کہ معاملہ تیہ ہو گیا تھا پھر انہوں نے ویڈیو کیوں اپلوڈ کی شروع میں آپ اگر اتر جاتے بجائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو صاحب سمجھتے رہتے اور یہ سارا کا سارا واقعہ ہوتا تو آپ کو اس سب کا سامنا نہ کرنا پڑا ہوتا نہیں میرے بھائی we can't take سچے رسک میں نے آپ سے پہلے انس کیا کہ ہم ایک دم یہ کہ کسی جگہ پہ کوئی ڈکوئی بھی تو کر سکتے ہیں کوئی کسی جگہ کر کے روک کے جی میں اتر کے خود کھڑا ہو جہوں رہی تھی آپ نے گاڑی کو فالو کرتے ہوئے آپ نے رکھوایا ہے چودری اسلام صاحب کا جو انفورچنیٹ واقعہ ہے گاڑی انہیں آکے ان کو لگ گئی تھی تو اگر آپ کو یہ ڈر تھا کہ اگر آپ جائیں گے تو کوئی بندہ خودکش نہ ہو وہ اپنے آپ کو پھار نہ لے اس لیے آپ نہیں گئے آپ نے اپنے گارز کو بھید دیا تو آپ تو ان کو اپنے پاس بلوارے تھے نا تو بجائے اس کے کہ آپ اکیلے جاتے اور آپ کو یہ شک تھا کہ وہ اپنے آپ کو پھار نہ لے تو آپ ان کو اپنے پاس بلا رہے تھے آپ تو اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے تھے اگر آپ کے پاس آکے کوئی خودکش بمبار اپنے آپ کو پھار لیتا تو آپ کیا خدا نہ خاص تھا اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو دونوں کو خطرے میں ڈال رہے تھے اپنے پاس بلا کے بجائے اس کے کہ آپ اس کے پاس جاتے کیونکہ آپ کو ڈرتا کہ کہیں یہ خودکش نہ ہو شاہدیب صاحب آپ تو یہ آئیپو تھائٹیکل مرضی ہے اس میں کہ کوئی کہیں پھٹ جاتا فائرنگ کر دیتا کچھ آپ کے سامنے کیا کراچی میں ایسے معاملات ہوئے نہیں تو ہوئے ہیں تو آپ جب یہ کہہ رہے ہیں اس کے باوجود آپ ایک گاڑی کو سڑک پر روک رہے ہیں پھر آپ یہ کہہ کے اس کے پاس نہیں جا رہے ہیں کہ کہیں وہ خودکش نہ ہو اور پھٹ نہ جائے اس لئے آپ نے اپنے گارز کو بھیجا مگر آپ اسے اپنے پاس بھی بلا رہے ہیں جہاں پر آپ کی فیملی بھی ہے تو آپ تو اپنی فیملی کو بھی اپنے ساتھ خطرے میں ڈال رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں بلکل بلکل اگر کوئی پھٹ جاتا تو خطرے میں کیوں نہیں پھٹ تو پھر آپ یہ کیسے ڈرائیو کر رہے ہیں کہ آپ نے وہاں آپ خود اس لئے نہیں گئے اپنے گارز کو بھیجا گارز کی زندگی بھی بیسے اہم ہے کہ کہیں وہ خودکش نہ ہو کیونکہ ماضی میں واقعات ہو چکے ہیں چودری اسلام صاحب کی مثال دے رہے ہیں بعد میں آپ اس کو اپنے پاس بھی بلا رہے ہیں اور صاحب آپ اپنی جو ترہ ترہ کی باتوں سے دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس واقعے کا وہ کہیں سے سینس نہیں بنا رہا کیونکہ اس طرح تو آپ اپنی فیملی کو بھی خطرے میں ڈال رہے تھے نہیں نہیں شاہزیب صاحب یہ انفرنس آئی ڈال نو یہ انفرنس جو ہے نا یہ آپ آئی ڈال نو کیوں ڈراؤ کر رہے ہیں آپ کو کوئی رگریٹ نہیں ہے کہ اگر ایک شہری ایک دوسری فیملی حیرائس ہوئی ہے آپ کے سارے کے سارے ایکشن سے اور بعد میں آپ ہی کو سارا معاملہ نمٹانا پڑا آپ کو کوئی پچتاوہ نہیں ہے کہ یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا مطلب وہ تو میری فیملی بھی بہت ہرٹ ہوئی ہے ویڈیوز کی بنی سارا یہ کیا وہ تو پھر فیملیز تو دونوں آپ کی فیملی کی کوئی ویڈیو نہیں بنی ہے اگر آپ نہ بتاتے کہ کالے شیشوں کے پیچھے آپ کی فیملی بھی تھی تو کسی کو پتا بھی نہیں چلتا کہ آپ کی فیملی بھی گاڑی میں تھی آپ کی فیملی کی کوئی ویڈیو نہیں بنی آپ کی فیملی گاڑی میں تھی یہ بھی اس لیے پتا چلا کہ آپ نے بتایا اگر آپ نہ رکتے تو آپ کی فیملی کو یہ سب بگتنا بھی نہ پڑتا نا دوسری فیملی کو بگتنا پڑتا یہ بتانا ضروری تھا نا میرا خیال ہے انہوں نے نہیں بتایا ان کو سوٹ کرتا ہے لیکن یہ تو باقاعدہ طور پر میری بیٹی تھی وہاں پہ میری وائف تھی بیٹا تھا وہاں پہ ان ساروں نے اترے ان کے ساتھ بات کی اور اس کے بعد معاملہ سیٹل ہوا ایک دوسرے کو ہینڈ شیک ہوا گلے لگائے تو پھر سارے سیناریو میں آپ ایڈیشنل آئی جی صاحب ہیں ایڈیشنل آئی جی صاحب آپ ذمہ دار ہیں پھر دوسری فیملی کو ہریس کرنے کے لیے اور اپنی فیملی کو ہرٹ کرنے کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ نے انیشیئٹ کیا اس کے بعد آپ نے بندے بھیجے جنہوں نے باقاعدہ طور پر ایک دوسری فیملی کو اسلحے کے ساتھ ہریس کیا تو دو فیملیز کو اس وقت اگر اس پورے کے پورے پروسس سے گزارا تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں بطول ایڈیشنل آئی جی چلیں آپ اس طرح اگر آپ سمجھتے ہیں میری ایکسپلینیشن تو یہ نہیں ہے میں تو سمجھتا ہوں میں نے بالکل ٹھیک کیا جو مجھے اسٹرکشنز ہے قانون کے حوالے سے جو پروٹوکول ہے میں نے اس کو فالو کیا بہت شکریہ